سبھی کسان بھائیوں کو نمسکار میرا نام ہے شیوام کمار اور اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ آپ اپنی گنہ بورڈ کی جو فصل ہے اس میں اب کیا خات ڈالے جیسے کی جون کا مہینہ ہے اور کیا خات ڈالنا چاہیے یعنی کی یوریا کے ساتھ کیا ملانا چاہیے اس میں آپ کو بتا دوں جو آپ کو یوریا ڈالنا ہے لگ بگ 7 سے 8 کلو پرتی بھیگے کے حساب سے یوریا ڈالنا ہے جو اب ہم اس میں ڈالنے والے ہیں اور اس یوریا کے ساتھ کیا ملانا ہے یوریا کے ساتھ ہمیں ملانا ہے گروت پرموٹر کے لیے کہوں تو ساگری کا ملا لیجیے دو کلو پرتی بھیگے کے حساب سے جو ہم نے اس میں ملا دی ہے اور اب کیڑے پر آتے ہیں کیڑے کی دوائی کہوں تو اس میں ہمیں ڈالنا ہوگا کارٹاپ ہائیڈرو کرونرائیڈ جو آتی ہے 4% میں وہ آپ کو ڈالنی ہے کیول ایک کلو پرتی بھیگا ویسے کمپنی دو کلو پرتی بھیگا بتاتی ہے لیکن ہم ایک کلو پرتی بھیگا بتا رہے ہیں کیوں بتا رہے ہیں کیوں کہ ایک کلو پرتی بھیگا تو ہو گئی ہماری کارٹاپ ہائیڈرو کرونرائیڈ جو 4% آتی ہے ہم اس کے ساتھ ایک دوسری دوائی آپ کو اور بتانے والے ہیں جس کا نام ہے فپرونیل 0.3% اسے ہی ریجنٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لیکن اس کا جو سالٹ ہے فپرونیل 0.3% جو ہم نے اس میں ملا رکھا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں گلابی رنگ کا ہے اس کی ماترہ بھی آپ کو ایک کلو پرتی بھیگے کے حساب سے رکھنی ہے اور یہ دونوں دوائی آپ کو ملانی ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ سستی ہوگی یہ تو تھوڑا سا سستی ہوگی کیونکہ یہ جو کارٹاپ ہے بہت مہنگی دوائی ہے اور یہ جو ہماری یہ فپرونیل ہے یہ بہت سستی دوائی ہے تو ایک تو یہ سستا پڑ گیا تھوڑا سا میں اور دو کیٹناسک مل گئے جس سے بہت ہی اچھا ریزلٹ آئے گا ساگری کا ملا لو ساگری کا کی جگہ کوئی اور ملتی ہے چیز جیسے پھوٹاو کے لیے ہے ساگری کا ہماری تو کوئی اور چیز بھی ملا سکتے ہیں آپ جیسے دھنجائیم گولڈ بھی ملا سکتے ہیں اور بہت کمپنی کا آتا ہے سیرام کمپنی کی میکسو آتی ہے وہ بھی ملا سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کا آپ ملا سکتے ہیں اور اگر آپ اپنے گننے کو ہرہ بھرہ رکھنا چاہتے ہیں اگر پھیلہ پن آ گیا ہے تو آپ اس میں ایک چیز اور ملا سکتے ہیں وہ ہے میگنیشیم یہ دیکھیں یہ میگنیشیم آپ ملا سکتے ہیں جو ہے 9.6% اور اس میں سلفر بھی ہے 12% یہ آپ ملا سکتے ہیں اس کی ماتر آپ کو رکھنی ہے 2 کلو پرتی بگھا یہ ایک دم یہ دیکھیں آپ کس طرح کا ہوتا ہے یہ دیکھیں ایک دم نمک کی طرح ہوتا ہے یہ میگنیشیم اس میں آپ کو ملا لینا ہے اور اس کا بکھراؤ کر دینا ہے یوریا کی ماترہ زیادہ نہیں رکھنی 7 سے 8 کلو پرتی بھی یہ کے حساب سے رکھنا ہے زیادہ یوریا نہیں ملانا ہے اور اس میں بکھراؤ کر دینا ہے سام کے ٹائم بکھراؤ کر دو اور صبح کے ٹائم اسے پانی دے دو بہت ہی اچھے ریزلٹ آئے گا ایک ہفتے بعد ہی آپ دیکھو گے بہت ہی اچھے ریزلٹ آپ کو ملے گا آسا ہے آپ کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتی ہیں دھنیا بات